آپ دیکھنے رفیق لوچ افیشہ جو ایک یوٹیوب چینل تو دوستو گزشتہ ایک دو دن سے جو اینا سوشل میڈیا کے اوپر ایک توفان آیا ہوا ہے اور یہ خبر چال رہی ہے کہ ہمارے ملک کے بہت بڑے چینل اے آر وائی چینل کے خلاف اسحاق ڈار نے برطانیہ کی عدالت میں ایک دعویٰ تحر کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اے آر وائی نے بغیر ثبوت کے ان پر جھوٹے الزامات لگایا ہیں جس میں پاور پلے کے اندر اور ان کا ایک پر پروگرام ہوت اور دوسرے تحضر غلام سے انصاب ہوتے ہیں وہ جو کمپیرنگ کرتے ہیں وہاں ان پر ازامات لگایا گیا ہیں کہ انہوں نے منی لانڈر کی ہے اور پیسہ ان کا وہاں ضبط ہوا ہے برطانیہ کے اندر اور وہ دھمکیاں دے رہے ہیں اس قسم کے ان کے اوپر ازامات لگایا گیا تھے اور شہزاد اکبر کا نام بھی اس میں آ رہا ہے تو اس کے خلاف جو اے نا اسحاق ڈار نے وہاں برطانی عدالت کے اندر دعویٰ دائر کیا تھا تو برطانی عدالت کے فیصلے کے مطابق ایک تو اے اور ریٹر نپالو جائے بھی ٹی وی کو اوپر چل بھی رہی ہے وہ مانگیا ہے اور دوسرا ایک لاکھ جو ہے نا پونٹ جرمانہ بھی ادا کیا ہے تو یہ ہے برطانیہ کے عدالتوں کا وہ اب پہلے دیکھیں براد شیٹ میں نواز شریف نے کیس جیتا اسی طرح ڈیلی میل میں شہواز شریف نے کیس جیتا اور حکومت پاکستان کو جرمانہ بننا بڑا اب یہ تیسرا کیس ہے جو برطانیہ کے عدالت میں گیا ہے اور اس میں جرمانہ بھی ہوا ہے اور معافی بھی مانگی گئی ہے تو یہ چیزیں ایسے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بھی ایک اگزمپل ہیں ہمارے اداروں کے لیے ہمارے جو بڑے بڑیٹی میڈیا کے ادارے ان کے لیے بھی اگزمپل ہیں بغیر ثبوت کے بغیر کسی جو ہے نا بنیاد کے کسی بر بھی غلط الزام مت لگا ہے آپ ایک ذمہ دار ہیں نا صحافت کا جو ہے نا وہ کردار دار کریں اے آر وائی کے اوپر ویسے بھی کافی الزامات لگ رہے تھے تو یہ ایک نیا الزام ہے اب دیکھیں اے آر وائی اس کے اوپر کیا کرتا ہے یا چاہے اس کے ان کا موقف ہے بہرحال یہ برطانیہ کے عدالت کا جو عدالتی نظام ہے جسٹس سسٹم ہے وہ بڑا کلیر ہے وہ آپ ان کی عدالتی نظام کے اوپر کوئی انگلیاں نہیں اٹھا سکتے تو ان کا جاری کردہ فیصلہ تو بارہ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ جو بات کی گئی وہ بے بنیاد تھی اور ان نے واضح طور پر لکھا کہ جو بات کی گئی کوئی منیل انڈگرون نے کی کوئی کسی کو دھمکی نہیں دی اور نہ ہی کوئی وہاں ان کے کونٹ بغیرہ جو ہے نا وہ برا مت ہوئے تو لہٰذا عساق ڈار سچا ہے اور انہوں نے معذرت بھی کی اور ایک لاکھ پونٹ بھی جرمانہ بھی ادا گیا اب صرف جو ہے نا غلط بیانی کرنے پر جرمانہ بھی معافی بھی تو ایسا کام کریں بھی نہ آپ کیوں کام ایسا کرتے ہیں جس کی وجہ سے پھر آپ کو شرمندی کا اٹھانا پڑتی ہے پھر آپ کو جرمانہ بھی پھرنے پڑتے ہیں برطانیہ جیسی عدالتوں میں جا کے نواشری بھی سرخ رو ہوا شباشری بھی سرخ رو ہوا ان کا خاندان بھی سرخ رو ہوا عس یہاں بھی ایسے ڈیفیمیشن کے دعوے چلنے لگے اور دنوں میں ان کے فیصلے ہونے لگے مہینوں میں فیصلے ہونے لگے تو یہاں بھی لیکن مانے کہ ہم ایک دوسرے پر جو غلط بیانی کرتے ہیں الزام لگاتے ہیں توہین کرتے ہیں وہ کافی حد تک روک جائے گا ہے یہ ہمارے قانون کے اندر نکائس ہیں جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے پر بہتان تراشی کرتے ہیں پھر اس کا فیصلہ بھی نہیں ہوتا ہماری عدالتوں کو ایک اگزمپل بننی چاہیے کم از کم برطانی کے عدالتوں سیکھنا چاہیے یہاں اگر یہ ڈیفیمیشن کے لاز کو سخت کر دیں تو یقین مانے یہاں بہتان تراشی روک جائے گی ایک دوسرے پر اسلام تراشی روک جائے گی اور ایک دوسرے کا احترام اور جو ہے نا عزت کا جو تعلق ہے وہ بھی جو ہنے وہ چل پڑے گا تو اس دعا کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اپنے دوستوں کا پھر اسلام کا انہوں نے خوشیں بانٹی ہے کیونکہ خوشیں بانٹنے سے بڑھتی ہیں واسلام